بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سورة المائدہ کا مطالعہ کر رہے ہیں جو کہ ایک فائنل ٹیسٹرمنٹ ہے جو ایک معایدہ ہے کہ ایگریمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جس کی پوری ڈیٹیل ہے آپ نے اب تک کی جو فورٹی آیات میں شریعت کے حکامات جو امت مسلمہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے دیئے کہ بھی یہ اس پہ آپ عمل کریں تو پھر آپ فائنل ٹیسٹرمنٹ پہ آپ عمل کر رہے ہوں گے اور اس کے ریزلٹ میں آپ کے لئے جنت کی گرنٹی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ ایگریمنٹ میں پھر اللہ تعالیٰ نے حج اس کا کیا طریقہ ہے خور و نوش یعنی کھانا پینا فیملی سے متعلق کیسے معاملات ہونے چاہیے وضو غسل پھر عدل و انصاف یہ ایک مین حکم ہے اللہ تعالیٰ کے حضور سے اور پھر قوم پرستی سے بچنا یہ آپ پڑ چکے تھے اس کے بعد پھر جو جرم ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بتا دیئے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی اس شریعت جو فائنل ایگریمنٹ کے اندر جو ہمارے لئے منع ہے کہ قتل کرنا فساد پیدا کرنا دہشت گردی ایک ایگزیمپل ہے اور کرپشن کی صدا یہ سب اللہ تعالیٰ نے بتا دیئے کہ اس دنیا میں ان کی صدا یہ ہونی چاہیے جو کہ اسپیشلی یہ گرنمنٹ کو حکم دیا گیا کہ تمہیں یہ کرنا اور آخرت کے لئے تو ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرنٹی ہے کہ یہ صدا اللہ تعالیٰ انہیں دے اب یہاں تک پڑھ چکے تھے اب ہم یہ فورٹی ون ٹو ایٹی سکس کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں جو اہل کتاب پر ایک فرد قرارداد جرم اور ان کی غلط فہمیوں کا حل یہ بھی بتا دیا گیا یہ کیا ہے کہ فرد قرارداد جرم کیا ہوتی ہے کہ جب کبھی عدالت میں آپ جب پہنچتے ہیں اور جج کو اب یہ چیز بڑی کلیر ہو جاتی ہے تو اس وقت پھر وہ بتاتا ہے کہ اس مجرم کو یہ 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 غلطی ہیں اور اس ویسے پہ اس کی صدای ہے تو بالکل اہل کتاب کے لئے یہ ہے اور پھر ان کے کچھ غلط فہمیاں تھی تو وہ بھی بتا دیں تاکہ اب اہل کتاب جو زندہ ہیں تو وہ اس سے بچ سکیں ان کے لئے ایک طرف سے ان کا جیسے اولڈ ٹیسٹرمنٹ ہے یہ بائبل کی جو شروع کی بہت ساری بکس جو ہیں اس کو کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹرمنٹ اور پھر انجیل سے لے کے نیو ٹیسٹرمنٹ اسے کہتے ہیں لیکن اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائنل ٹیسٹرمنٹ ہے جو سورة المائدہ میں ہے جو کہ یہ پورا قرآن تو اس میں پھر احکامات بتائے گئے اہل کتاب کو اچھا اہل کتاب کی وجہ سے اہل ایمان پر جو غلط اثرات بن سکتے ہیں تو اسی کی ڈیٹیل ہے جو اب آپ پڑھنے لگیں کیونکہ اس میں اہل کتاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سب پروپیگنڈا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پہ بہت سب پروپیگنڈا کیا گیا تھا تو اس کا اللہ تعالیٰ نے پوری ڈیٹیل بھی بتا دی اور بتایا کہ اس پروپیگنڈا سے دیا گیا تو ہم پڑھتے ہیں ترجمہ اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے تو یہ بنی اسرائیل کا رویہ ہے پھر تورات کے احکامات اور دینی فیصلہ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے یا ایوہ الرسول اللہ تحزنکا یحزنکا اللہ زینا یسارعون فی الکفر من اللہ زینا قالوا آمنا بی افواہهم ولم تؤمن قلوبهم ومن اللہ زینا هادو سماعون للكذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوکا یحرفون الكلمہ من بعد موادع يقولون ان اوتیتم هذا فخزوه وان لم تؤطوه فاحذرو ومن یرد اللہ فتنته فلن تملک له من اللہ شیع اولئیک اللہ لذین لم یرید اللہ ان یتحر قلوبهم لهم فی الدنیا خزیوں ولهم فی الاخراتی عذاب ناظی اے رسول آپ کو وہ لوگ عزردہ نہ کریں جو خدا کی شریعت کا انکار کر دینے ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی جو مو سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائیں در علیکن ان کے دل ایمان نہیں لائیں اور وہ بھی جو یہودی ہو چکے جو کہ فرقہ بنا کر ایک الگ مذہب بنا چکے یہ جھوٹ پر کان لگاتے ہیں ان لوگوں کے جھوٹ پر جو ان سے الگ ایک دوسرا گروہ ہے جو کبھی آپ کے پاس نہیں آئے بات کا موقع محل متین ہو جانے کے باوجود اس کو اصل مانا سے پھیر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کے معاملے کا فیصلہ یہ ہو تو مان لے اور نہ ہو تو اس سے بچ کر رہے ہیں تو یہ فتنے میں پڑ چکے ہیں اور جس کو اللہ فتنے میں پھینکنے دے تو اس میں پڑ کر رہتا پھر اللہ کے مقابل میں آپ اس کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتے یہی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے ان کے لئے دنیا میں بھی رسوائیہ اور آخرت میں بھی ایک بڑے سزا یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مدینہ منورہ میں پھیل رہی تھی اور صحابہ اکرام جو انسار تھے ان کے بہت سارے یہودیوں کے بہت سارے دوست تھے تو یہ ان کے دوست جو ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ کے پاس آتے تھے اور اب قرآن پاک پڑھ کے سناتے ہوتے تھے تو تب یہ لوگ پھر پروپیگنڈا کرتے تھے اور جھوٹ کی باتیں کرتے تھے اور کچھ ایسے بھی تھے جو بھاگتے ہی کرتے تھے تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ یہ ریزلٹ ہے اس لئے آپ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کو اور صحابہ اکرام کو بتا دیا گیا کہ بھی آپ پرواہ نہ کریں اس لئے کہ آپ نے تو اپنی دعوت کر دی آپ کی رسپونسی بلیٹیز پوری ہو گئی ہے اب آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے آپ پہ کوئی اب یہ ان کی نیت خراب ہے اس لئے اللہ نے فتنے میں پھینک نے دیا اس لئے کہ ان کی اپنی نیت اس میں خراب تو اس لئے معاملہ اور یہودی یہ اصل میں کیا تھے کہ بنی اسرائیل کا ایک بڑا گروپ بلکہ پہلے ایک چھوٹا گروپ تھا انہوں نے ایک فرقہ بنایا اور یہ پھر اور اسی میں سے پھر ایک گروپ جو حضرت عیسی پر ایمان لے آئے تھے تو انہوں نے کرسچن کا نام رکھ لیا تھا تو ایک فرقہ ہی تھا بنی اسرائیل کا یہ پھر ہستہ ہستہ ہو ایک مذہب بھی بن گیا تو یہ سچوئیشن تھی اس طرح اور بھی کئی اور گروپ بھی تھے اب بنی اسرائیل کی جو سازشوں کو بچانے کے لیے طریقے کار اللہ نے بتایا اب یہ ان کا جرم اللہ بتا رہا اور ساتھ ساتھ اہل ایمان کو بتا رہا ہے کہ اب پھر کس طرح سے بچنا سمعون للکذب الكذب اکالون اکالون للس صحت فان جاؤو کا فحکم بینہم او اعرد عنہم فان تعرد عنہم فلین یدرک شیئوں وان حکمت فحکم بینہم بالقسط ان اللہ یحب المقصد وکیف یحکمونک وعندہم متورات فیہا حکم اللہ سمع یتبلون من بعد ذالک وما اولائی بالمؤمن یہ جھوٹ پر کان لگاتے اور جھوٹی گواہی کے لئے بغیر کسی تردد کے حرام کھاتے لہذا فیصلوں کے لئے آپ کے پاس آئیں تو آپ کو اختیار رکھے ان کا فیصلہ کریں یا ٹال دیں آپ انہیں ٹال دیں گے تو یہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے اور اگر فیصلہ کریں گے تو آپ پر لازم ہے کہ ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دی کر دیجئے اس لئے کہ اللہ انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو انصاف کا فیصلہ کرتے ہیں یا آپ سے کس طرح فیصلہ کراتے ہیں درحالہ کہ ان کے پاس طورات ہے جس میں اللہ کا فیصلہ موجود ہے پھر فیصلے کے لئے رجوع کر لینے کے بعد اس سے بھی برگشتہ ہو جاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہی ماننے والے لوگ نہیں ہیں اصل میں کیا تھا کہ یہ عام طور پر آپ اگر کوئی افسیر پڑھیں گے تو اس میں وہ ان کو ایک خیال آیا کہ یہ شاید کوئی اپنا مقدمہ لے کے تو وہ آتے رہے حالانکہ اس پورے چاکو سباک کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلے کے لئے آتے تھے فیصلہ کیا تھا کہ فیصلہ خاص طور پر یہ آپ دیکھیں میں کچھ ڈیٹیل آپ کو ارز کرتا ہوں کہ جسوسی ایجنسی بن کر اہل ایمان کا پلان کی انفرمیشن لینا اور دشمنوں تک پہنچانا پھر جھوٹے الزمات بدگمانیاں اور غلط فہمیوں کا پروپیگنڈا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ اپنی کوئی ایک اس کے لئے وہ کوئی اپنے لڑائی جھگڑے کے لئے آگے نہیں بلکہ یہ خاص طور پر ایک ایجنٹ بن کے جو مقم کرمہ کے جو مشرقین تھے انہی کے ساتھ ان کا ایک دوستی ہو گئی تھی کہ ابھی ادھر سے تم حملہ کرو اور ادھر سے ہم تمہیں انفرمیشن دیتے ہیں کہ ہم تم مدینہ کے رہنے والے ہیں تو یہ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے تھے کہ ابھی یہ جناب اس میں کیا کریں تو اس قویسچن کے طریقے سے ان کو ایک انفرمیشن مل جاتی تھی اور وہ دشمنوں تک پہنچاتے تھے اور پھر اسی طرح یہ بھی کرتے تھے کہ مختلف قبیلوں کے بارے میں جھوٹے الزمات یا صحابہ کرام کے بارے میں الزمات کرتے تھے تاکہ ان کی ایک کنفیوین رہے تو اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کہ آپ ان کی پروانہ کریں اس میں آپ تال دیں کوئی ایشو نہیں اور اگر آپ چاہیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ بھی کر بتا دیجئے کہ یہ سچویشن تو آپ پروانہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کرے گا اب اس میں رسول اللہ پہ زیادہ اثر نہیں ہوتا تھا لیکن یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کرام رضی عنہ سپیشل علیہ وسلم کے دل کو بھی کر لیا کہ آپ کو کوئی دکھ نہ ہو کوئی پروانہ کریں آپ نے اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچا دیا یہ اللہ تعالیٰ کا جو سیم احکامات تورات میں اس کے مطابق کیوں فیصلہ نہیں کرتے کہ اگر ایک مشرق قوم آپ کی دشمن بنی ہے تو تو کا کیا کرنا خود تورات کے اندر یہ کما تو وہی سے پڑھ حیصلہ کر لیتے تو یہ کیوں رسول اللہ سے یہ کیوں کرتے تھے صرف کنفیوز کرنے کے لیے اور پھر یہاں سے انفرمیشن بھی مشرقین تک پہنچانے کے لیے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چل گیا کہ اچھا یہ معاملہ اب تورات میں اللہ تعالیٰ نے مزید اس میں بتائے گئے کہ کیا ارشادات ہیں انہا انزل تورات فیہا ہدو ونور یحکم بیہا النبیون اللذین بیہا نبیون اللذین اسلم للذین حاد و الربانی والأحبار بیمس تحفظو من کتاب اللہ وکانو علیہ شہداء فلا تخشو الناس وخشون ولا تشترو بی آیات ثمنا قلیلا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فولائی کہم ملکافر یہ تورات ہمیں نے اتاری جس میں ہدایت بھی تھی اور روشنی اللہ کی فرما بردار نبی ربانی عالم اور فقی ان یہودیوں کے فیصلے اسی کے مطابق کرتے تھے اس لیے کہ انہیں اس کتاب الہی کا نگبان اور اس پر گوا ٹھر آیا گیا پھر یہ ہدایت بھی اس کے بارے میں کی گئی تھی کہ لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے خبردار اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے وزنہ بیچو اور یاد رکھو کہ جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں تو وہ ہی منکر ہے یعنی یہ تورات اللہ کی وہ کتاب تھی جس میں شریعت کے تفصیل ہی حکامات وہ اور آپ آج بھی پڑھ سکتے ہیں بائبل کی پانچ بک استثنہ میں بہت چار بکس ہیں اس کے انتر بھی تورات کا کچھ حصہ آتا ہے وہ اصل میں ہسٹری کی بکس ہیں تو اس میں اتفاق کے طور پر کچھ تورات کے حکامات وہاں پہ بھی آجاتے ہیں تو اب اس میں اگر آپ ایک کمپیرٹیو سٹیڈی کرلیں تو وہ ہی حکامات ہیں جو قرآن سپیشلس تھے اور خود اللہ اللہ کے نبی ہوتے تھے جو ریگلر بنی اسرائیل میں آتے رہے تو یہ ان کو سمجھاتے تھے تورات میں کہ یہاں جی اس چیز کی امپلیکیشن یہاں پہ آئے یہ کریں آپ اس پہ اور کوئی ایسی انیتھکل حرکت نہ کرنا کہ میری آیتوں کو تھوڑی قیمت سے نہ بیچ یہ کیا کرتے تھے کہ ان کے جو فقہات ہیں لوئرز تھے وہ تورات کی آیات میں سے کچھ لفظ کو تھوڑا سا چینج کر کے اور پھر وہ اس سے اپنے فائدے اٹھاتے تھے تو لوگوں سے بھی یہ پرسنلی کچھ پیسے لے لئی ہے اس طرح سے جیسے کہو گے تمہارے حق میں فیصلہ ایسے ہو جائے گا تو اس طرح کی حرکت جیسے ہمارے ہاں بھی لائیرز بھی کرتے ہیں اور مذہبی علماء بھی ایسی حرکت کر لیتے تو جیسے قرآن پاک کی الفاظ ترجمہ میں کچھ چینجز کی تو ایسے کر لیتے تب تورات کی جو اصل زبان تھی عبرانی وہ ختم ہو گئی تھی اور اب جو تورات اویلیبل ہے وہ صرف ترجمہ تھے عربی میں بھی ترجمہ ہے انگلیش میں بھی ہے اردو میں بھی کچھ اور زبان وں وَقَطَبْنَا عَلَيْهِم فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُزُنَ بِالْأُزُونِ وَالْسِنَّ بِالْسِنِّ وَالْجُروحَ قِسَاسِ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ قُفَّارَةٌ لَهُ وَمَلْ لَمْ يَحْقُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَاُولَائِكَهُمُ الظَّالِمُ اور اسی کتاب میں ہم نے اس میں فرض کیا تھا کہ جان کے بدلے جان آنک کے بدلے آنک ناک کے بدلے ناک کان کے بدلے کان دانت کے بدلے دان اور اسی طرح دوسرے زخموں کا بھی قساس ہے پھر جس نے اسے معاف کر دیا تو اس کیلئے وہ کفارہ بن جائے یہ اللہ کا قانون ہے جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ہی ظالب ہے یعنی ایک آدمی نے دوسرے کے ساتھ لڑائی کی اور لڑائی کرتے ہوئے اس کی جان جو ہے وہ مار دی قتل کر دیا یا اس کی ناک جو ہے وہ نکال دی یا اس کی آنک جو ہے وہ نکال دی یا ناک ٹوٹ گئی کان جو ہے وہ کٹ کٹ دیئے دانت کسی طرح مکہ مار کے وہ اس کے توڑ دیئے تو اس کے لئے سزا اللہ تعالیٰ نے تورات میں یہی بتائی تھی کہ جناب اس کے بدلے میں پھر یہی جس آدمی نے یہ حرکت کی اس کو ایسے کرے اور پھر اس میں سے اگر جس کی اب جسم میں کچھ ہو گیا ہے تو وہ معاف کر لے تو پھر کفارہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دے گا اگر وہ بندہ توبہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ حکم تھا لیکن اس کو یہ جان بوجھ کے ان کے جو فقہات ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ پروپیگنڈا کر کے چینج کرتے ہوتے تھے تو آج آپ تورات کا یہ ترجمہ یہ خود کرسٹین سی کیا یہ ترجمہ ہے جو انہوں نے کیا ہوا ہے یہ کتاب الخروج جو دوسری بک ہے اس میں تو اس میں بائبل کا کچھ حصہ آیا وہاں دیکھیں سیم وہی ارشادات اگر عورت یا بچہ بری طرح زخمی ہو تو وہ آدمی جس نے یہ ضرر مہنچایا ہے صدا پائے گا تم ایک زندگی کے بدلے دوسری زندگی لو یعنی قتل کے بدلے قتل کرو تم آنک کے بدلے آنک دانک کے بدلے دانک ہاتھ کے بدلے ہاتھ پیر کے پیر کے بدلے پیر جلے کے بدلے جلاو خرچ کے بدلے خرچ کرو اور زخم کے بدلے زخم یعنی اگر نے جو ارکت کی ہے سیم وہی کو تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے وہ وہ طریقے پورے بتا دیئے کہ اس کیس کا یہی اس کا پھر ہوگا پھر یہ بتایا کہ اگر کوئی آدمی کسی غلام کی آنک پر مارے اور غلام اس آنک سے اندہ ہو جائے تو اس غلام کو ہر جانے کے طور پر ہر جانے کے طور پر آزاد کر دیا ہے یہ قانون مرد اور عورت دونوں غلام کے لیے لاغو ہوگا یعنی یہ کیا تھا اب دیکھئے کہ یہ جملے میں نے ٹوئنٹی ٹری ٹو بلکہ ٹو 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 کیا پڑھنے سے میں تو اس میں یہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے غلامی کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی بنا دیا کہ اس وقت بھی غلامی تھی کہ بھی تاکہ اگر کسی غلام کے ساتھ کوئی زیادتی کرو تو اس کو کرے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کو امپلیمنٹ کرتے رہے سیم اللہ تعالیٰ کے یہ حکامات اب بھی ہیں قرآن پاک سیم ایسے ہی ہیں تو اس میں تو یہ تھا کہ جیسے میں نے آپ کو پہلی ایک بتائی دی ایک حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک صحابی نے اپنے غلام نے کوئی غلطی کی تھی تو اس کو کچھ مارا پکڑ کے ہو سکتا کوئی مکہ مارے ہو یا کچھ کھر ٹوٹا تو نہیں دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں فرمایا کہ بھی یہ تمہیں تو لگ رہا ہے کہ غلام پہ تمہیں بڑی طاقت ہے تو اللہ تعالیٰ کو تم سے بڑی طاقت ہے تمہارے ساتھ اور یہی ہو سکتا ہے انہوں نے ایک دم وہ ڈرہی یہ کیا بات ہے اور جب دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو انہوں نے فوراں یہ کہا کہ یا اللہ میں اللہ تعالیٰ کے نام پہ اسی غلام کو آزاد کر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اپریشیٹ کیا اور فرمایا آپ نے بہت اچھا کیا اگر آپ نہ کرتے تو آپ پہ پھر یہ سزا پڑ جاتی اور وہ غلام فوراں آزاد ہو گئے تو دیکھیں اس طرح کے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے وہ پہلے ہی خود تورات کے اندر ہی یہ حکامات آ گئے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تورات انجیل اور قرآن کا اپس میں کیا تعلق ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کر دیا اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ابھی یہ چیز جو ابھی ابھی مان لائے تھے تو ان میں اتنی چیز کلیر نہیں تھی تو ان کی سیچویشن بھی ان کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کیا اچھا اور سین یہ ہم لوگوں کے لئے بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ لیکن کتابوں کا کیا تعلق ہے اس کو ہم پڑ سکتے وَقَفَّئِنَ عَلَى آرَاسِهِمْ آثَارِهِمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ وَعْتَيْنَاهُ انجیلَ فِيهِ هُدًا وَنُورًا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ وَهُدًا مُمَوْعِذَةً لِلْمُتَّقِينَ وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْإِنجیلِ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهُ فَأَوْلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ انہی انبیاء کرام کی نقش قدم پر ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اس سے پہلے جو تورات موجود تھی وہ اس کی تصدیق کرنے والے تھے اور ہم نے اس کو انجیل عطا فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی تھی اور وہ بھی تورات کی تصدیق کے کنفرمیشن کرنے والی تھی اور اس سے پہلے موجود تھی خدا سے خبردار کرنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیت کے طور پر اور اس فرمان کے ساتھ کہ اہلِ انجیل بھی اسی کی مطابق فیصلے کریں جو اللہ نے اس پر نازل کیا ہے اور جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی فاصل ہے انہی ہوا کیا تھا کہ یہ تورات ہی اللہ تعالیٰ کے پورا قانون شریعت یعنی تورات کا مطلب ہی قانون ہے جو اسپیشلی عبرانی زبان میں یہ تورات ہے تو اس زبان میں بھی اس کا مطلب تورات کا مطلب ہی ہے law اور یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت وہ حکمات ہے تو تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ یہ حکم دیا گیا کہ آپ نے تورات ہی کی تصدیق کرنی ہے اور اسی کو یہ آپ نے اسی کی کنفرمیشن آپ نے کرنی ہے تاکہ لوگ اسی پہ عمل کریں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایڈیشنل انجیل بھی عطا تھی انجیل میں کیا تھی ہدایت اور روشن یعنی خاص طور پر جو غلطیاں خود بنی اسرائیل کر رہے تھے تو اسی میں ایمان کی جو غلطیاں تھی اور ایتھکس کی جو غلطیاں تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیکچرز میں وہ کر دی ہیں اور اسی کی شکل میں انجیل میں تب خود اب بائبل کی یہ کتاب جس کو متہ کہتے ہیں یہ اس کو انجیل کہتے ہیں تو یہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک صیرت ہے جس میں آپ کے خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ میں موسیٰ کی کتاب شریعت تورات اور نبیوں کی تعلیمات کو منسوخ یا بیکار کرنے کے لئے آیا ہوں میں ان کو منسوخ کرنے کے بجائے ان کو پورا کرنے کے لئے آیا تو یہ آپ جملہ اور یہ باب نمبر فائف دیکھ لیجئے خود آپ پڑھ لیں جا کر دیکھ لیں تو دیکھیں کہ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے لیکن ہوا کیا اس میں ایک بڑی غلطی خود کی کرسچنز کے اندر یعنی جو ان کے صحابہ کران رضی اللہ عنہ تھے وہ بلکل صحیح تھے صحیح این تورات اور انجیل کے مطابق عمل کرتے تھے لیکن کرتے کرتے بعد اگلی نسل میں ان کے ایک سکولر نے یہ کام کہہ دیا کہ جناب یہ تورات کے ایک کامہ صرف بنیسرائیل کے لیے اب جو دوسری قوموں کے لوگ ایمان لے رہے ہیں ان کے لیے نہیں اور پھر ہوا یہ کہ اس کے بعد جو کرسچنز کی بڑی تعداد ہے وہ خاص طور پر بنیسرائیل کے علاوہ یہ خاص طور پر یورپ اور افریقہ کے بہت سے لوگ ایمان لے آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اس پہ ایمان لے آئے لیکن ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ تورات اس کے لیے منسوخ کر لی گئی اور وہ اس پہ پھر عمل نہیں کرنے لے لیکن یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اگینسٹ یہ معاملہ ہوا ہے کہ آپ کا تو خود ارشاد فرماتے ہیں کہ بھی میں تو تورات کو منسوخ یا بیکار کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ اسے پورا کرنے کے لیے آیا ہوں اب پورا کیا کیا کہ انہوں نے ایمان اور ایتھکس کے اور ارشادات وہ ایڈ کر لیا تاکہ ہماری غلطیاں نہ مقصد یہ تھا اب خود اسی مطاب میں اور اس کے علاوہ اور بکس بھی ہیں اس کے ساتھ مختلف انجیل کی آتے ہیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیکچرز آپ پڑھ لیں تو ایسا ایمان واضح ہو جاتا تو یہ آپ خود اس کا پریکٹیکل کر کے دیکھنے اور پھر اس کی حضرت عیسیٰ کے لیکچرز کو قرآن مجید کے ساتھ کمپیر کر دیکھیں آپ کو سیم وہی ارشادات سامنے آئیں گے پھر اللہ نے یہ کیا کہ قرآن مجید میں تورات اور انجیل ان دونوں کو اور پھر زبور کو بھی اللہ تعالیٰ کے اور کتابوں میں جو کچھ تھی سب کو آگے ایک کتاب قرآن مجید میں سب کو اک اٹھا کر لیا ایک کنسولیڈیشن کر دی کر کے وہ ہمیں دے دی اور یہ کیا مت تھی ہیں اب یہ دیکھیں کہ یہ قرارداد جرمی ہیں ان کی بل اسرائیل کی جو انہوں نے غلط حرکتیں کی اور یہی وہ حرکتیں ہیں جو ہم بھی کر رہے ہیں فرقہ ورانہ اور مذہبی اختلافات کیسے ہو اور کیا وَانزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُحَيْمِنًا مُحَيْمِنًا عَلَيْهِ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا انزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِغْ اَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُو فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُ اے رسول ہم نے آپ کو یہ کتاب نازل کیا یہ قرآن قول فیصل یعنی ایک فائنل ڈیسیئن کے ساتھ اور اس کتاب کی تصدیق کے کنفرمیشن میں جو اس سے پہلے موجود ہے اور اس کی نگے بان ایک اپروور کے طور پر ہے اس لئے تم این کا فیصلہ اس قانون کے مطابق کریں جو اللہ نے اتا رہا ہے اور جو حق آپ کے پاس آ چکا ہے اس سے ہٹ کر اب ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کیجئے گا آپ میں سے ہر ایک کے لئے ہم نے ایک شریعت یعنی ایک لائے عمل جو پولیسیزن پروسیجرز ہیں مقرر کر دیا ہے اللہ چاہتا تو آپ کو ایک ہی امت بنا دیتا مگر اس نے یہ نہیں کیا اس لئے کہ جو کچھ اس نے آپ کو عطا فرمایا اس میں آپ کو ازمائش کریں سو بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں آپ سب کو ایک دن اللہ کی طرف فلٹنا ہے پھر وہ آپ کو بتا دے گا سب چیزیں جس میں آپ اختلاف کرتے رہیں یعنی اصل میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کہ قرآن پاک کی اب حیثیت یہ ہے کہ یہ ایک فائنل ڈیسیئن ہے فائنل ٹیسٹیمنٹ ہے اور یہ ایک اپروول ہے کہ یہ پچھلی کتابوں کو بھی یہ کنفرم کر رہا ہے اور اب جو بھی اپنے پرانی کتابوں کو اپنے تورات، زبور، انجیل جو آپ نے پڑھنا ہے ایکسیٹلی قرآن مجید کے مطابق پڑھنا ہے اس کو پڑھیں گے تو بالکل ہدایت آپ کو ملے گی اور یہ جو لائے عمل ہے جو پولیسی ون پروسیجرز قرآن پاک میں بتا گئے ہیں اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے اور یہ بتا دی ریزن کہ بھی ہوا یہ کہ یہ امتیں کہ یہ یہودی، عیسائی، مسلمان یہ الگ الگ کیوں بن گئے تو بتایا کہ یہ آزمائش کیا گیا ہے آپ سب کو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ارشادات پر عمل کرتے ہیں یا اس کے اگینسٹ اپنے تاثب میں پڑھیں تو خود آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ان کے ہاں بھی ہے مسلمانوں کے ہاں بھی ہے سب میں یہ چیز یہ ایک بیماری آئی اور پھر ہوا یہ کہ ہر ہر امت کے پاس ایک تو اپنی امت بنی پھر اس امت کے اندر فرقے بنی اور ان میں پھر لڑائی جھگڑے مسلسل کرتے ہوئے آئے اور یہ آپ آج سے نہیں بلکہ اب سے آپ تقریباً تین ہزار سال سے جب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کے آج تک کب پڑھتے چلے جائے خود بنی سرائل میں کتنے فرقے بنے کتنی لڑائی جھگڑے ہوئے پھر کرسچنز میں آئے تو ان کے ہاں تین بڑے فرقے آج کل بھی موجود ہیں اور ان میں کافی تاثب ایک دوسرے پہ ہیں پھر اس کے بعد مسلمانوں کو لے جئے تو مسلمانوں میں دو بڑے فرقے اور پھر ہر فرقے کے اپنے اپنے گروپس الگ الگ فرقے اور بنے ہر ایک کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے بے شک میری کمپیریٹیو سٹیڈیز بکس کو پڑھ لی جائے گا تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کتنے بڑے بڑے گروپس بنے تو یہ ریزلٹ آیا تو اس میں اب ہم اس فرقوں میں پھر ریزلٹ ہوا کیا انہوں نے فرقہ ورانہ اور مذہبی اختلافات کے بنیاد پر پر اپنے گرنا شروع کیا وَعَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ جَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْدِ مَا عَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَضَلَّوْ فَعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ اَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْدِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ اَفَحُقْمَ الجَاهِذِيَّتِ يَبْ يَبْهُونَ فَمَنْ أَحْسَنُ مِّنَ اللَّهِ حُقْمًا لِقَوْمِينَ يُقِنُونَ وہی بات کہ اس کا فیصلہ اس قانون کے مطابق کر دیجئے جو اللہ نے اتارا ہے اور اس کی خواہشوں کی پیروی نہ کیجئے اس سے خوشیار رہیے کہ مبعدہ یہ لوگ آپ کی ہدایت کی کسی بات سے بہکا دیں جو اللہ نے آپ کی طرف ناظر کی ہے پھر اگر عراض کریں تو جان لیں کہ اللہ ان کو ان کے کچھ گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے اور حقیقت یہ کہ ان لوگوں میں سے زیادہ نافرمانا خدا کی شریعت کو چھوڑ کر پھر کیا یہ جاہلیت یعنی قوم پرستی، فرقہ پرستی، قبیلہ پرستی اور گروپ کے لیے جذباتی تعلق کا فیصلہ چاہتے ہیں درہ لیکن ان لوگوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے جو خدا اور آخرت پر یقین رکھے تو اگر فرقہ پرستی سے اللہ تعالی نے ہمیں بتا دیا یہ ہم لوگوں کے لیے بھی ہے کرسچنز کے لیے بھی ہے اور جیوز کے لیے بھی ہے کہ بھی ان فرقوں کو آپ چھوڑیے اور جو اللہ تعالی کا قانون ہے جو کہ قرآن مجید میں ہے تورات میں ہے پھر اللہ تعالی کے ارشادات بہت سے انجیل میں اور زبور میں اللہ تعالی نے اپنی ست تعلق قائم کرنے کے طریقے اسی پہ آپ اگر فوکس کر لیں اور یہ جاہلیت سے آپ بچ جائے تو پھر آپ آخرت میں کامیاب ہوئے اب یہ جاہلیت کیا چیز ہے جاہلیت یہ عربی میں ہے ہمارے ہاں تو اردو میں تو جاہلیت ہوتا ہے نا کہ انپڑ جن کو پتا نہ نہیں جاہلیت عربی میں ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی قوم اپنے فرقے اپنی پارٹی اپنا قبیلہ بس اسی کے ساتھ جذباتی میں چاہے وہ ایسا جذبہ ہے کہ چاہے وہ نیکی پہ ہے تو ہم بھی نیکی پہ ہیں وہ برائی میں ہم بھی برائی میں اور نیکی اور برائی کو چھوڑ دیتے ہیں اور بس انہی کے ساتھ رہنا تو آپ کو بڑی مثالیں خود پاکستان کے انڈیا کے اندر آپ کو خود نظر آئیں گے کہ جیسے آپ ایک پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھ لیں اور مذہبی پارٹیز کو دیکھ لیں سب میں یہی چیزیں آپ کو نظر آئیں گے اور سیم کرسچنز کے اندر بھی ہیں تو یہ آپ آج کل یہ میں آپ کو ارز کر دوں اس کی ایک 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 زیمپل پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو گناہوں کی صدا دینا چاہتا ہے تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ پریکٹیکل ہی کیا ہے اس کی ایک 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 پرپیگنڈا یہ جیسے یہ جوزف جوبل ایک صاحب تھے یہ خود جرمن کے تھے اور یہ اس کے وزیر بھی رہے ہیں جس کو ہٹلر نے یہ کیا تھا نائنٹین فورٹی تو نائنٹین فورٹی فائی اب یہ پرپیگنڈا اسی طرح یہ سٹالن نے یہ رشیہ میں نائنٹین فورٹی تھری تو نائنٹین ففٹی فائی تک ان کی حکومت رہی ہے تو یہ حضرات کیا کرتے تھے یہ خود جو جو بلس کا یہ جو انہوں نے طریقہ ایک بتایا گیا تھا یہ انہی پر منصوب ہے میں نہیں کہتا کہ کنفرم انہوں نہیں کہا ہوگا لیکن بکس میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب پرپیگنڈا اتنا عام کر لو اتنا پھیلا دو کہ ہر آدمی اس کو مان لے اور واقعی اور سٹالن نے بھی سیم یہی طریقہ اپنی سوشلزم کے لیے انہوں نے یہ پرپیگنڈا ایسے پھیلا ہے تو جیسے انہوں نے کیا اور پھر ریزلٹ بھی یہ ہوا کہ آپ پس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہے اور یہ چلتا ہے ہمارے ساتھ بھی یہی سزا ہم پہ بھی آتی ہے کہ ہر فرقے والے دوسرے فرقے کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں ان کی مسجدوں کو تباہ کرتے ہیں اور پھر یہ کرتے رہتے ہیں تو جناب یہ چیزیں ہیں تو یہ ہماری بھی سیم وہی ہے کرسچنز کے ہاں بھی یہی راہ ہے ان کی اسٹری بھی آپ ان کی بکس میں پڑھ لیں اور جیوس کی بھی بکس میں پڑھ لیں ان کی ابھی سیم یہی چیز یہی پرپیگنڈا اور یہی سب کچھ نظر آتا ہے تو جناب اس کو آپ خود اس کی ایک ایک ایگزیمپلز یوٹیوب میں آپ دیکھ لیجئے کہ کیسے پرپیگنڈا کرتے رہے اور سیم آپ پریکٹیکلی خود بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی فرقے کی مسجد میں چلے جائے اور وہاں پر دیکھیں امام صاحب جو ہیں وہ کیسے فرما رہے ہوتے تو سیم یہ ایسے ہی چلتا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے سب بھائی بہنوں کو ہدایت رایت کریں اب اسی یہی جو جرم ہے جو خود اہل کتاب جو سارے چاہے ہم لوگ ہیں چاہے جیوس اور پریسٹنز نے یہ کیا سب کے ہاں یہی ایک پرپیگنڈے کی حالت ہے تو اس کو مزید اگلے لیکچر میں یہ اسے کمپلیٹ کرتے ہیں جدا کلو خیر وحسنل جزا بہت سے قویسٹنز آپ کے ذہن میں ہوں گے وہ قویسٹنز آپ ایمیل کر سکتے ہیں تاکہ اس میں سے میں ایکسپلین بھی کر دوں کہ جنب اسی طرح کی یہ میتھڈ رہے ہیں جدا کلو خیر وحسنل جزا